اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی فلوریڈا کے جیل میں تھا اور یہاں اس سے ملنے کے لئے ڈونل فیٹس روی آتا ہے جو کی سی آئی اے میں تھا وہ یہاں اسے ان کے لئے کام کرنے کہتا ہے مطلب کہ وہ اسے سیئرہ پروگرام میں انڈرکور ایجنٹ بننے کا آفر دیتا ہے تو یہ آدمی اب تھوڑی دیر سوچتا ہے اور اس کے بعد اس کی بات مان جاتا ہے اور اسے سیئرہ پروگرام میں نام ملتا ہے اس سے کیونکہ یہ سیئرہ میں سکس نمبر کا ایجنٹ تھا اس کے بعد یہ کہانی سیدھے 18 سال بعد شروع ہوتی ہے یہاں بینکوک میں ہم سکس کو دیکھتے ہیں جو یہاں ایک کام کرنے کے لئے آیا ہے اور یہاں اس کام میں اس کے ساتھ ایک اور ایجنٹ بھی تھی جس کا نام ڈینی میرینڈا ہے پر اسے سب یہاں رومیو ہی کہہ کر بلاتے ہیں اور یہ یہاں سکس کو ایک ٹائگن دیتی ہے جس کی مدد سے سکس ایک کمرے تک پہنچتا ہے اور یہاں سکس کو سیئرہ سینٹر سے ڈینی کارمائیکل نے اسے ایک آدمی کو مارنے کے لئے کام دیا تھا جس کے بعد ان کا ٹارگیٹ یہاں تک پہنچتا ہے اور وہ یہاں تیسرے فلور پر تھا اور سکس اس پر گراؤنڈ فلور سے ٹارگیٹ لے رہا تھا لیکن یہاں پر اس کے ٹارگیٹ کے بیچ ایک بچہ آ جاتا ہے وہ اس بات کو ڈینی کارمائیکل کو بتاتا ہے پر وہ اسے کہتا ہے کہ گولی چلانی ہی ہوگی دمیں لیکن سکس ایسا نہیں کرتا ہے وہ یہاں بیچ میں اس بچے کو نہیں مارنا چاہتا تھا اس لئے وہ کارمائیکل کو بہانہ بنا کر کہہ دیتا ہے کہ اس کی گن اٹک گئی ہے پر کارمائیکل اسے کہتا ہے کہ اس آدمی کو مارنا بہت ضرور ہے اس کے پاس ہماری کچھ خوپیا انفرمیسن ہے تو اب سکس اسے مارنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تو یہاں پر وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ سیئرہ فور ہے جس کے بعد سکس اسے لڑائی میں چاکو سے انجکٹ کر دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اسے سیئرہ میں اپوائنٹ کس نے کیا تھا تو وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اسے بلائیڈ فٹس روئی نے ہی سیئرہ میں اپوائنٹ کیا تھا جس کے بعد وہ اسے اپنے گلے کا لوکٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈینی کار مائکل بہت بڑا کمینہ انسان ہے اس میں اس کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں اسے تم چھوڑ دامت سکس اس لاکٹ کو پہلے تو نہیں لے رہا تھا پر اس آدمی کے ریکویسٹ کرنے پر وہ اس لاکٹ کو لے لیتا ہے جس کے بعد یہاں اس کی مسن پارٹنر رومیو آتی ہے اور سکس اسے بتاتا ہے کہ یہ آدمی بھی سیئر آمت ہے تو رومیو اسے کہتے ہے کہ یہ جاننا ہمارا کام نہیں تھا جس کے بعد وہ اس لاس کو کار مائکل کے آدمیوں کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے اور جب کار مائکل کے لوگ اس کی تلاسی کر رہے تھے تو انہیں یہاں کچھ نہیں ملتا ہے تو اب کار مائکل سکس کو کارول کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا تو سکس اس کی باتوں کو ٹالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ملا وہ آدمی مر گیا تھا جس کے بعد سکس جب اس لاکٹ کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈرائیو تھی تو سکس اسے دیکھنے کے لئے ایک سائبر کیفے میں جاتا ہے پر یہاں ڈرائیب انکرپٹڈ تھی اس ڈرائیب کو اوپن کرنے کے لئے ایک سیکیور کوٹ چاہیے تھا تب ہی یہاں اسے رومیو کا کول آتا ہے جو اسے کہتی کہ ہمیں پانچ منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے پر سکس اسے آنے سے منع کر دیتا ہے اور اس ڈرائیب کو کہیں پارسل کرا دیتا ہے اور پھر وہ ڈونل فٹس کو کول کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ڈینی کارمائکل غدار ہو سکتا ہے اور اس نے ان کے کہنے پر سیارا فور کو بھی مار دیا ہے اور مرتے وقت سیارا فور اسے کچھ دے گیا جس کے لئے وہ لوگ اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو پھر سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ایک لوکل ایکسٹریکسن ٹیم میز رہا ہوں اور وہ کارمائکل کے بارے میں بھی پتا کروائیں گے اور وہاں سجین کارمائکل کو بتاتی ہے کہ سکس آج سے نکل گیا ہے تو اب کارمائکل اسے پکڑنے کے لئے لائیڈ ہینسن کو پوائنٹ کرتا ہے جو کی ایک خطرناک سن کی قسم کا آدمی تھا اور اس کی خود کی ایک پرائیویٹ ایجنسی تھی کارمائکل جو کام قانون میں رہ کر نہیں کرائی جاتی تھی اس کام کو لائیڈ سے ہی کرواتا تھا جس کے بعد وہ لائیڈ ہینسن کو کول کرتا ہے اور اسے سکس کو مار کر وہ ایس ایڈ لانے کے لئے کہتا ہے تو لائیڈ یہاں اس کی بات کو مان جاتا ہے اور اس سے فیٹس کی فائل بھیجنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ سکس کے قریب صرف وہ ہی تھا اور یہاں سجین کارمائکل کو بتاتی ہے کہ یہ آدمی کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا پھر بھی وہ لائیڈ کو یہ کام دے دیتا ہے اس کے بعد کارمائکل رومیو کو کول کرتا ہے جو کی کام کے لئے سنگاپور جا رہی تھی پر کارمائکل اسے برلن آنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ سکس کے ساتھ پسلے آپریسن میں ساتھ تھی اس لئے اسے سکھ تھا کہ رومیو بھی سکس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اب وہ اسے پوستاج کرنا چاہتا تھا جس کے بعد سکس اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں پر فیٹس نے یہاں سے نکالنے کے لئے اسے لوکل ایکسٹریکشن ٹیم کو بلایا تھا وہاں دوسری طرح لائیڈ فیٹس سے ملتا ہے اور اسے سکس کے بارے میں پوستا ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن فیٹس اسے یہاں کچھ نہیں بتا رہا تھا تو لائیڈ اسے اس کی بھتی جی کا فوٹو دکھاتا ہے جسے کہ اس نے کیٹنیپ کر لیا تھا جس کے بعد فیٹس لائیڈ کے کہنے پر ایکسٹریکشن ٹیم کو کال کرتا ہے اور انہیں سکس کو مارنے کے لئے گئتا ہے پر بینا گن کے جس کے بعد وہ لوگ اب سکس کو مارنے کی کوشت کرتے ہیں پر یہاں سکس ان سے لڑتا ہے اور ان کی لڑائی میں ایک آدمی سکس پر گولی چلاتا ہے پر وہ گولی پلین پر لگتی ہے اور پلین انکمفیڈیول ہو کر ہوا میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سکس ایک آدمی سے پیراسور چھین کر بچ جاتا ہے اور اب وہ ترکی میں تھا اس کے بعد وہ فیٹس کو گول کرتا ہے اور اسے اس سب کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر فیٹس اسے بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی بھتی جی کو کڈنیپ کر لیا ہے اس کے بعد لائیڈ اسے بات کرتا ہے اور سکس کو وہ ایسٹ دینے کے لئے کہتا ہے جس کے بدل میں وہ اسے نہیں مارے گا پر سکس یہاں پر اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے تو لائیڈ اس پھون کو ہی پھینک دیتا ہے اور یہاں وہ فیٹس سے کہتا ہے کہ وہ سکس کو پکڑنے کے لئے ہر ایک ریگوک ٹیم پر ایسا ہنام رکھے گا کہ اس کے وفادار دوستی بھی اسے پکڑ کر اس کے حوالے کریں گے جس کے بعد ہم سکس کو ٹرین میں دیکھتے ہیں اور پھر یہاں دو سال پہلے کا فلیس بیک دین دکھایا جاتا ہے جس میں سکس کو ہم سی آئے اسٹیسن میں مارگیٹ کے آفیس میں دیکھتے ہیں یہاں پر فیٹس بھی ہوتا ہے اور وہ سکس سے کہتا ہے کہ اس کی ایک بھتی جی ہے اسے وہ ایک بہتر جندگی دینا چاہتا ہے اور اسے ایک دل کی بیماری ہے جس کے لئے اس کے ہارٹ میں ایک پیس میکر لگایا ہے اور کیونکہ فیٹس کا ہینکوک کا ایڈرس لیک ہو گیا ہے تو اب اس کے دوسمن اسے مارنا چاہیں گے اس لئے بچی کا خیال اب سکس کو رگنا ہوگا جس کے بعد سکس سیکیوریٹی گارڈ بن کر فیٹس کے گھر جاتا ہے اس بچی کے دیکھ رہے کے لیے اور اس بچی کا نام تھا کلیا ہے اب ایک رات کلیا کے ہارٹ میں اچانک سے درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سکس اسے ترنت ہسپیٹل لیاتا ہے اور یہاں ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ اس کے پیس میکر میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی پر اب وہ انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے اور اب سے وہ اس کے پیس میکر کو کہنے سے بھی ٹریک کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں گھر آتے ہیں اور یہاں یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کلیا سکس اسے کہتی ہے کہ فیٹس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے تو سکس اسے کہتا ہے کہ اس کا بھی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس پر اب کلیا اسے کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی فیملی ہوئے تب ہی یہاں پر سکس کے لیپ ٹوپ میں یہاں کے سبھی سی سی ٹی وی کیمرہ آف ہو جاتے ہیں تو سکس کلیا کو سونے کے لیے جانے کے لیے بولتا ہے جس کے بعد یہاں پر کچھ لوگ انہیں مارنے کے لیے حملہ کرتے ہیں پر پھٹس انہیں مار کر روک دیتا ہے اور پھٹس کو مارتے ہوئے کلیا بھی دیکھ لیتی ہے پر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ روم میں چلی جائے اور میوجک سنیں جس کے بعد سکس یہاں پر جو بھی لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد یہ کہانی پریجنٹ میں آتی ہے اور ہم سکس کو وینہ میں دیکھتے ہیں جو اپنا پاسفورٹ بنانے اور پھٹس اور کلیا کی لوگیسن جان نکلے ایک آدمی کے پاس آتا ہے یہ آدمی دراصل پھرچی پاسفورٹ وغیرہ بنایا گرتا تھا اور یہاں پر وہ آدمی سکس کو کلیا کے ہارٹ میں لگے پیسمکر کی مدد سے اسے کلیا اور پھٹس کا لوگیسن کا کوڈ بتا دیتا ہے پر وہ یہاں پر اسے فوٹو کھیتنے کے بہانے ایک انڈرگراؤنڈ میں گرا دیتا ہے کیونکہ لائیڈ نے اس پر پانچ کروڑ کا انام رکھا تھا اور پھر وہ لائیڈ کو انفارم کرتا ہے کہ وہ اس کے قبجے میں ہیں وہاں دوسری طرف رومیو برلن میں پہنچ جاتی ہے کارمائیکل سے ملنے یہاں پر کارمائیکل اس کی انکواری کرتا ہے کیونکہ اسے سکتا کہ یہ سکس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کارمائیکل اسے کہتا ہے کہ سکس نے ایجنسی سے ایک ایسٹ کو جرایا ہے اگر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے تو وہ اسے بتا دے پر رومیو اسے کہتی ہے کہ اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا وہ تو اس سے بینککوک سے پہلے کبھی ملی بھی نہیں تھی پر کارمائیکل یہاں پر اسے سسپنٹ کر دیتا ہے اور تب ہی یہاں اس کے فون میں لائیڈ کا میسیج آتا ہے جس میں سکس کی لوکیسن کا پتا تھا پر یہاں رومیو اس کے چسمے کے ریپلیکشن سے سکس کے ایڈرس کو دیکھ لیتی ہے اور وہاں لائیڈ بھی ایک پرائیویٹ پلین میں تھا اور وہ پرائیلٹ کے پچھوارے میں گولی مار کر پلین کو یہیں وی این میں اتارنے کے لئے کرتا ہے اور پھر سکس کی لوکیسن کی طرف نکلتا ہے پر سکس نے اس انڈرگراؤنڈ میں اپنے سامان کی مدد سے ایک بوم بنا لیا تھا اور پھر وہ پائیف لائن کو توڑتا ہے جس سے اب انڈرگراؤنڈ میں پانی بھرنا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر سکس پانی کی مدد سے تیار کر لائیڈ یہاں پر اسے گولیاں دے دیتا ہے مطلب کہ مار دیتا ہے اور پھر جیسے ہی لائیڈ کے آدمی اس انڈرگراؤنڈ تک پہنچتے ہیں تو وہ یہاں سکس اس بوم کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور اس انڈرگراؤنڈ سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ لائیڈ کے آدمیوں کو مار کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر لائیڈ اسے پکڑ دیتا ہے لیکن سکس یہاں پر ایک بوم کا فن نکال دیتا ہے اور پھر جب بوم پھڑتا ہے تو سکس یہاں سے جا رہا تھا پر اس کے پیچھے لائیڈ اسے گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن رومیو یہاں آ کر اس کے پیچھے ایک انجیکسن انجیک کر دیتی ہے اور وہ بے ہوس ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ سکس کو بھی بے ہوس کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جب کار میں سکس کو ہوس آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے کام سے نکال دیا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے پلان میں سامل تھی اس لئے اب وہ سکس کو کار میںکل کے پاس لے جانے والی تھی پر یہاں سکس اسے بتاتا ہے کہ اسے سیئر اپ ہور نے ایک ڈرائیو دی تھی اس لئے وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں اور اس نے اس ڈرائیو کو سیئر اپ پروگرام کے چیف یعنی کی مارگیٹ کے پاس بھیجا ہے تو اب رومیو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے کار میںکل کے پاس نہیں لے جانا ہے اب وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس ڈرائیو مارکر ہے کیا اور پھر وہ سکس کو لے کر پراغ کی طرف نکلتی ہے مارگیٹ سے ملنے کے لئے اس کے بعد ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو فٹس کو لے کر کرویسیا میں لے آتا ہے اور یہی اس نے اس کی بھتی جی یعنی کی کلیا کو بھی رکھا تھا اور یہاں اس کے آدمی کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملتا ہے جس میں سکس اس ایسیٹ کو پراغ بھیج رہا تھا اس لئے لوگ اب فٹس کو ٹوچر کرتا ہے اور اس کے ناکھو نکال کر پوچھتا ہے کہ پراغ میں کون ہے لیکن فٹس اسے اب بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا تو اب وہ فٹس کی بھتی جی یعنی کی کلیا کو مارنے کی دمکی دیتا ہے تو مجبورن فٹس کو اسے مارگیٹ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے جس کے بعد ہم سکس سو اور رومیو کو دیکھتے ہیں جو مارگیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے یہاں مارگیٹ انہیں بتاتی ہے کہ سیئرہ فور کو دینی کارمائیکل کے ہر کانڈ کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے دینی کارمائیکل اسے مارنے کی گست کر رہا تھا وہ بینہ آرڈرز کے قتل اور ٹوچر کرنا اور سہر میں بوم بلاسٹ کرنا یہ سب اپنے پھائدے کے لئے کرواتا تھا کیونکہ وہ خود کو گورنمنٹ سے بڑا بنانا چاہتا تھا اور یہاں مارگیٹ انہیں بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کسی بہت بڑے طاقتور سکس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس لئے اس نے پھٹس اور اسے بھی ایجنس سے ریٹائر کروا دیا ہے اب یہاں سے سکس پھٹس اور اس کی بھتیجی کلیا کو بچانے کے لئے جا رہا تھا تو مارگیٹ اسے اپنی گاڑی کی چاوی دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی گاڑی بلیٹ پروپ ہے اور ہاتھیار اسے بھری تب یہاں ان پر لائٹ کے آدمے حملہ کر دیتے ہیں پھٹس رومیو کو گاڑی کی چاوی دیتا ہے اور گاڑی کو لانے کے لئے بھیج دیتا ہے اب لائٹ کے گاڑز وہاں آ رہے تھے تو مارگیٹ سکس کو انڈر گراؤنڈ سے بھگا دیتی ہے اور اپنا خود وہیں رک جاتی ہے اور جب لائٹ کے گاڑز وہاں آتے ہیں تو وہ الپی جی گیس کے بلاسٹ کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ خود کو بھی مار لیتی ہے اور یہاں نیچے سکس کو پولیس پکڑ لیتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بلاسٹ اس نے کیا ہے اور وہ لوگ اسے سہر کے بیچ میں حد کڑی لگا کر باند دیتے ہیں تو اب یہاں پر لائٹ اسے مارنے کے لیے اپنی بہت ساری ٹیموں کو بھیجتا ہے اور وہ لوگ یہاں آ کر سکس پر گولیاں چلانے لگتا ہیں جس میں کافی سارے پولیس والے بھی مارے جاتے ہیں جس میں سکس کے ہاتھ میں بھی ایک گن لگتی ہے تو وہ اسے اپنی گھدگڑی کھولتا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے اب یہاں پر یہ ایکسن سین کافی لمبا ہے جس میں لائٹ سکس کو پکڑنے کے لیے پورے سہر کو برباد کر دیتا ہے بلکہ وہ اپنی ٹیم سے پولیس والوں کو بھی مروا دیتا ہے لیکن اس ایکسن سے ان کے اینڈ میں لائٹ کی سبھی ٹیم مر جاتی ہیں اور سکس بچ جاتا ہے جس میں اس کی مدد رومیو بھی کر رہی تھی اس کے بعد یہ دونوں ہاؤسپیٹل میں پہنچتے ہیں اور یہاں سکس کمپیٹر کی مدد سے کلیا کے پیس مکر کے نمبر سے اس کی لوکیسن کا پتہ لگا لیتا ہے تب ہی یہاں ان پر لون ول پہلما کر دیتا ہے جو کہ لائٹ کے لیے کام کیا کرتا تھا اور وہ وہاں ان سے اس ایسٹ کو لینے کے لیے آیا تھا وہ یہاں پر ان کے ساتھ لڑ کر ان دونوں پر بھاری پڑتا ہے اور انہیں مار کر یہاں سے اس ایسٹ کو لے جاتا ہے اور پھر اسے لائٹ کو دے دیتا ہے پر یہاں جب اسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو کڈنیپ کیا ہے تو لائٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس بچی کو مار دیں گے تو لائٹ اس پر چلاتا ہے اور اسے پیسے دے کر سجین کو دفا کرنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی یہاں پر ان پر رومیو اور سکس حملہ کر دیتے ہیں تو لائٹ اپنے گارڈز کو الیٹ کرتا ہے اور وہ لون ول کو اس کے پیسے ابھی نہیں دینے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد سکس فٹس اور کلیا کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور اس میں رومیو اسے کور دے رہی تھی اور لائٹ کے سبھی آدمیوں کو چکمہ دے رہی تھی اور پھر جب سکس کلیا اور فٹس کو ان کے کمرے سے بچا کر لے جا رہا تھا تو لائٹ ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور فٹس کو یہاں گولی لگ جاتی ہے اور پھر وہ سکس سے یہاں سے کلیا کو لے جانے کے لیے کہتا ہے تو سکس اس کی بات مان کر کلیا کو یہاں سے لے جاتا ہے اور جب لائٹ فٹس کے پاس پہنچتا ہے تو فٹس یہاں پر گرینٹ کا پھن نکال دیتا ہے پر لائٹ یہاں اپنے آدمیوں کو آگے کر دیتا ہے اور وہ بچا رہا ہے وہاں دوسری طرف رومیو بیلڈنگ کے بیس کو بجوکا سے اڑا دیتی ہے اور جب وہ بیلڈنگ کے اندر پہنچتی تو یہاں پر لون وولف تھا جس کے پاس وہ ڈرائیو بھی تھی اور پھر یہاں ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے جس کے انڈ میں وہ رومیو کو وہ ڈرائیو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پہنسو میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ اپنے اصولوں کا پکا ہے اور یہ لوگ اپنے اصولوں کے پکے نہیں ہیں اور تب ہی سکس نے اسے گولی چلا کر اس کی دو انگلیاں بھی جھڑا دی تو اب کلے اس کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ اسے جھاڑیوں کے بگیچے کے بیچ میں لاتا ہے اور یہاں پر وہ کلے کو چھوڑ کر سکس اسے اکیلے لڑنے کے لیے کہتا ہے اور دوسری طرف اس پر رومیو نے بھی نسانہ لگایا تھا پھر سکس اسے روگ دیتا ہے اور اسے لائٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے مان جاتا ہے اور پھر یہاں ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے جس میں سکس لائٹ کو ماننے والا تھا پھر سجین اسے گولی مار دیتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ لائٹ بہت بڑا کمینا انسان ہے اور وہ اس سے جلتی بھی تھی جس کے بعد وہ سکس کے بھی پاؤں پر گولی چلاتی ہے اور اسے اس کی بات کو ماننے کے لیے کہتی ہے یہاں وہ اس سے کہتی ہے کہ ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کا الجام وہ لائٹ کے سر پر ڈال دے گی اور اگر تم کلےہ کو جندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم اس کے گواہ بنو گے اس کے لیے بعد مسائد اسے جیل جانا پڑے پر وہ کبھی کبھی اسے میسن پر بھی بھیجا کرے گی تو سکس یہاں اس کی بات کو مان جاتا ہے اور اگلے دن اب ان سب کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے اور وہ ایسیڈ بھی اب سجین کے پاس تھا اس کے ٹو ویک بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارا الجام لائٹ کے سر تھوپ دیا ہے اور سکس ابھی جیل کے ہسپٹل میں ہیں اس کے بعد ہم کار مائیکل اور سجین کو دیکھتے ہیں اور یہاں کار مائیکل سجین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے سکس کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ فٹس کا گری مین ہے اور وہ سجین کی بات کبھی نہیں مانے گا اور سجین اسے کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ کلے لڑکی اس کے پاس ہے تب تک اس کی بات وہ مانتا رہے گا اس کے بعد یہ دونوں جب سکس کے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں تو یہاں پتا چلتا ہے کہ سکس تو جیل سے بھاگ گیا ہے اور پھر ہم سکس کو دیکھتے ہیں جو کی کلے کو بچانے کے لیے گیا تھا اور وہ یہاں سجین کے سبی لوگوں کو مار کر کلے کو یہاں سے لے جاتا ہے اور یہی پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے